بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیجئے ڈیلی لائف ٹپس یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں گینٹی کو بھی دبا دیں بے شک جو کسی کا بلا کرتا ہے اللہ پاک اس کا بلا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پھل کی قسم کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پھل کو ستر بیماریوں کا علاج قرار دیا زیتون نہ صرف ذائقے کے اعتبار سے منفرد حیثیت کا حمل ہے بلکہ اپنے اندر بہت سے طبی فائد بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو مبارک یعنی برکت والا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کو بیشتر بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اسے لگاؤ کیونکہ یہ پاک صاف اور مبارک ہے زیتون کے بے شمار طبی فائد ہیں زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ازاق کو قوت حاصل ہوتی ہے اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھایا کرو اور اس کا تیل لگایا کرو کیونکہ اس میں ستر بیماریوں کے لیے شفاہ ہے زیتون کے بے شمار طبی فائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں زیتون بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے خون میں اضافی کولیسٹرول کا خاتمہ کرتا ہے زیتون میں وٹامن ای وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور اس کے غزائی ریشے قبل سے بھی بچاتے ہیں اور انسان کو صحت مند رکھتے ہیں زیتون میں سوڈیم پوٹیشیم مگنیشیم آئرن فاسفورس اور آئیوڈین موجود ہوتے ہیں زیتون کے کھانے سے جلد پر جنیاں تاخیر سے نمدار ہوتی ہیں زیتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سمجھ کر استعمال کیجئے ثواب کے ساتھ ساتھ صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ دوستو امید کر کے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ